بھارت میں چل رہے لوگ ڈاؤن کا ایک بہت بڑا خامیازہ وہ لوگ بھی اٹھا رہے ہیں جو غریب سے غریب طبقے کے لوگ ہیں جو روز کما کر کھانے والے لوگ ہیں اور جو سڑکوں کے کنارے چھوٹی چھوٹے سلمز میں یا پھر چھوٹے چھوٹے کچھے مکانوں میں رہتے ہیں حکومت نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کریں ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے بیچ ایک میٹر کا فاسطہ رکھیں لیکن اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو دو بھائے دو کے گھروں میں رہتے ہیں اور ایک گھر میں پانچ پانچ چھے لوگ رہتے ہیں ان کے لئے سوشل ڈسٹینسنگ کر پانا کتنا ممکن ہوگا یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پیسے کی بڑی دکت ہے کیونکہ کمائی کے ذریعے ختم ہو گئے ہیں جو روزگار ہے وہ ختم ہو چکے ہیں یہاں تک کھانے پینے کا سوال ہے تو بہت سارے لوگ اور یہ ایک بہت پوزیٹیو چیز ہے کہ بہت سارے لوگ حکومت کے علاوہ بھی باہر نکل کر سامنے آئے ہیں جو اپنے اپنے لیول پر چھوٹا چھوٹا کانٹریبیوشن کر کے اس طرح کی بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ان میں سفاکے کرنے پڑ رہے ہیں اور ان کو انتظار رہتا ہے کہ کب کوئی بھلا انسان آئے اور آ کے ان کو کھانا دے کے جائے حکومت چاہتی ہے کہ لوگ کتائی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے تاکی کمیونٹی ٹرانسمیشن کرونا وائرس کا نہ ہو جتنی بار ہم دلی کی سڑکوں پر نکلتے ہیں جب جب بہار آتے ہیں ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی نہ کوئی غریب آدمی ضرور اس لوگ ڈاؤن میں باہر نکلنے کے لئے مجبور ہے آپ اس وقت باہر نکلے ہیں تو کیوں نکلے ہیں کوئی کھانے کے پریشان ہے جڑانے کے لئے اور گیس بھی اتنی مہنگی ہو رہی ہے نویڈا وہ جگہ ہے انسی آر میں جہاں کورونا وائرس کے سب سے زیادہ پوزیٹیو کیسز ابھی تک بائے گئے ہیں سخت انسٹرکشنز ہیں حکومت کے کہ کوئی بھی گھروں سے باہر نہ نکلے اور لوگ ڈاؤن کو فالو کرے لیکن باقی ملک کی طرح یہاں بھی ایسے لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے وہ یا تو فٹ پاس پر یا پھر پولیتھن کے ٹینس کے نیچے ہی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں تو ایسے لوگ اس لوگ کو کیا فالو کریں گے حکم کی کیا تعمیل کریں گے آپ خود سوچ سکتے ہیں مرتل جوشی وائس اف امریکہ ڈلی